اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور آج میں یہاں پر مسجد الجعرانہ کے پاس موجود ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور عمرہ بھی کیا اور غزوت ہنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خیمہ لگایا جہاں پر آپ کو یہ مسجد نظر آ رہی ہے اسی مسجد کی جگہ پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا غزوت ہنین کے بعد تو یہاں پر دیکھیں یہیں پر ہی پھر غنائم بھی بانٹے گئے اور یہاں پر ایک کنوان بھی ہے جس کنوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصل فرمایا تھا اس کنوان سے تو چلیں آپ کو وہ کنوان بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ مسجد کی زیارت بھی کرواتا ہوں اور موسم دیکھیں موسم بڑا زبردست بنا ہوا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں جوہرانہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ خوبصورت منظر سورج کا اور فاطلوں کا نظر آ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو کہ کیمرے کے لینس میں اسے خیر کر لیے جائے ہیں بہت خوبصورت راستے ہیں ہلکے ہلکے بارش بھی ہونے لگ گئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پر سامنے بارش کے کترے پڑے ہوئے ہیں اس وقت ہم جس روڈ پر موجود ہیں یہ ہے طریقہ سیل اس کو کہتے ہیں یہ ہی روڈ ابھی طائف سے آ رہا ہے اور ہم جیسے ہی رائٹ لیں گے تو ہم جوہرانہ کی طرف چاہے جائیں گے یہاں سے دیکھیں یہاں پہ دائیں طرف جانے کا راستہ ہے یہاں پر سب سے پہلے تو آپ موسم دیکھیں بڑے زبردست موسم بنا ہوئے ہیں بادلوں کی آواز بھی آ رہی ہے جیسے بارش ہونے والیوں اس طرح کا موسم بنا ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے مسجد جوہرانہ تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر تھنڈے پانی کے انتظامات ہیں جو کہ ابھی بند ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور یہ سامنے مسجد ہے اور وہ سامنے جہاں پر گرین بورڈ ہیں وہاں پر خواتین کی وضو کرنے کی جگہ ہے اور اس طرف خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور یہ یہاں پر مردوں کے واشروم وغیرہ ہیں جہاں پر وضو وغیرہ کر سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے اور سامنے مسجد ہے ابھی مسجد کھلنے والی ہے جلتے ہیں مسجد کے اندر میں ابھی وضو کر کے آئے ہوں تو یہاں بھی بڑے زبردست انتظامات ہوئے ہوئے تھے وضو خانے صاف سترے اور یہ وہ کیوں کہ ابھی چار اکتوغر سے عمرہ شروع ہو رہا ہے تو شاید اس کے لئے یہاں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں تو بڑے زبردست انتظامات تھے اور آپ کے سامنے ابھی سفائی بھی کر رہے تھے جو ویڈیو میں آپ نے دیکھا کافی زیادہ ورکرز یہاں پر موجود تھے جو سفائی کر رہے تھے وہ اسی لئے کر رہے تھے کیونکہ اب عمرہ شروع ہونے والا ہے اب یہ مغرب کی ازان میں تقریباً کوئی پندرہ پندرہ تو نہیں دس بارہ منٹس باقی ہیں مغرب کی ازان میں تو تب تک آپ کو مختلف انگلز میں سے یہ مسجد دکھاتا رہتا ہوں پھر جب ازان ہوگی تو ہم مسجد کے اندر جائیں گے انشاءاللہ ہم مسجد ہم مسجد یہ دیکھیں یہاں پیسائے کا انتظام ہوا ہے مسجد کا اور سامنے یہاں سے بھی خواتین کے انتر ہونے کی جگہ ہے تو یہ سامنے بازار ہے یہ جوہرانہ کا کافی بڑا علاقہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ قبائل پہلے زمانے میں رہتے تھے یعنی کہ شروع سے یہاں پر لوگ رہتے ہیں اور یہ وادی جوہرانہ بھی کہا جاتا ہے اس کو چھوٹا سا شہر ٹیپ بھی بنا ہوا ہے یہاں پر اور کافی زیادہ آبادی ہیں یہاں پہ جوہرانہ میں تو یہ دیکھیں یہ سامنے کافی دکانے بنی ہوئی ہیں اور اس طرف سے اندر جائیں تو وہ کافی اندر بڑا محلہ ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں شہری سمجھیں ایک شہر بن گیا ہے جوہرانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے تو اس ٹیم پہ مسجد بند ہے میں آپ کو دور سے باہر سے مسجد دکھا دیتا ہوں پھر تھوڑی دیر تک آزان ہوگی تو مسجد کھلے گے پھر میں آپ کو اندر بھی لے جاؤں گے انشاءاللہ اور یہ واپس ہم مسجد کے دوسری سائٹ سے آگئے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ اس طرف سے یہاں سے یہاں سے یہ سیڑھییں اتر کے مسجد کا وہ دروازہ دیکھ کے یہاں سے جب آپ جاتے ہیں تو پھر کونے کی طرف چلے جاتے ہیں یہاں پہ یہ ویسے ٹینکی بنی ہوئی ہے کچھ لوگ اس کو کونے سمجھتے ہیں لیکن وہ ہے کونے سامنے تو چلیں اس کے پاس کونے کے پاس جا کے میں آپ کو رکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پر ابھی یہ ایک ایسے ہی پرانے پرانا سا گھر بنا ہوئے پرانی عمارت کی شکل ہے اور یہ والے جو دروازہ ہے یہاں سے ہی اندر بھی روح کرتا تھا یعنی کہ کونے اور اس کونے کے نشانات ابھی وہ پائپ انہوں نے باہر نکالے ہوئے ہیں اور کونے بند رکھا ہوئے ہیں تو یہ پائپ آپ کو نظر آرہے ہوگئے ابھی یہ دیکھیں یہ اوپر سے جو پائپ نظر آرہے ہیں یہ ہی کونے کے اوپر سے پائپ نکالے ہوئے ہیں لیکن ابھی بند کیا ہوئے انہوں نے ہی کونے کے اوپر سے پائپ نکالے ہوئے ہیں ہی کونے کے اوپر سے پائپ نکالے ہوئے ہیں ہم نے اس کا پائپ نکالے ہوئے ہیں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر عشر اللہ اللہ عشر مجھے عشر اللہ موسیقی 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 جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی یہاں پہ پیچھے کافی رش ہے مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنا زیادہ رش ہو گئی یہاں پر دیکھیں کافی زیادہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو یہی تک تھی آج کی ویڈیو ہماری اور مزیر ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سائیڈ پہ یہاں پہ آ رہا ہوگا کلک کر لیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ اوپر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ